نمشکار میرا نم شالینی سالچہ ہے اور انکھ شاستر یعنی نیمرولوجی کے ایکارڈنگ دوہزار اکیس میں ملیانک نو والوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا جانئے اگر آپ کا جنم دن نو تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو یا ستائیس تاریخ کو آتا ہے تو آپ کا ملیانک نو مانا جائے گا اس انکھ کے سوامی جو ہیں وہ منگل ہیں آپ کے لیے یہ سال دوہزار اکیس سابدھانی اور سترکتہ کا ہے تھوڑا سا دھیان رکھیں آپ کو اپنے اپنوں سے ہی دھوکہ مل سکتا ہے اس لیے کسی پر پورا بھروسہ نہ کریں نوکری میں بھی سنگھرش ہے حالکہ بیچ ویچ میں اچھی سفلتہ کے سنکیت بھی ہیں لیکن زیادہ تر اس سال آپ کو سنبھل کر چلنا پڑے گا دھن جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے جائے گا پھر بھی پوری طرح سے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ نو انکھ والوں کا کریئر صحت دھن اور رومینٹک لائف ان کی کیسے رہے گی ان کے ستارے کے سوار اشارہ کرتے ہیں مولیانگ نو مالوں کا اس سال کریئر کیسا رہے گا ستاروں کے سنکیت ہے کہ نوکری میں آپ کی اس سال کسی سے بھی پٹری نہیں بیٹھے گی اور آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں اس سال دھہرے کی بہت ضرورت ہے انیتہ آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ مائی تک ہی یہ پریشانی ہے لیکن مائی تک کا سمیں سافدھانی سے گزار لینا ہوگا پھر بھی اتنے خطرناک سنکیت نہیں ہے اتنا ڈریے مت اگست کے بعد بہت سے رشتے بگڑ سکتے ہیں اتہ ہے آفیس کی راجنیتی یعنی پولٹک سے سافدھان رہے ہیں کاروباریوں کو آرمب میں نقصان ہے لیکن سال کے انت تک پریابت منافع ضرور ملے گا اب نو انکھ والوں کا دھن کیسا رہے گا کتنا دھن ملے گا بھائی نو انکھ والوں کو سن لیجیے دھن کو لے کر کسی کی بھی اگر بات کرے تو ملی جولی ستھی مجھے دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں آپ کو چھوٹے موٹے آردھک لاب ملیں گے لیکن خوب آشا جنک ستھی نہیں ہے اس سال اس سال آپ کو رکا ہوا پیسہ بھی مل جائے گا لیکن بہت اٹک اٹک کر ملے گا آپ کے پاس آئے گا یعنی اسے وسون لے میں آپ کو بہت مشکت کرنی پڑے گی نویش میں بھی سامانی لاب ملے گا جمین گھر اور واہن اس سال آپ کو ان سے سمندت فیصلے ٹالنے ہوں گے نو انکھ والوں کا رومانٹک لائف کیسی رہے گی یعنی کہ رومانس کی لائف کیسی رہے گی رومانس کے لیے آپ کے ستارے سامانی سے اچھے ہیں اور آپ کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ خوبصورت سمیں بیتانے کا افسر بھی ملے گا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو کسی پارٹی یا یاترہ کے دوران من پسند ساتھی مل سکتا ہے آپ کو اپنے ساتھی سے دھوکا نہیں کرنا چاہیے اس سال آپ کو اپنے رشتوں کو پہچاننے میں مدد ملے گی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی بھی اس سال شادی اس سال کا یوگ نہیں ہے کہ شادی ہو پائے جو لوگ پرین سمبند میں ہیں انہیں بھی شادی اس سال ٹالنی چاہیے تو تھوڑا سا دھیان رکھیں بھائی نو انکھ والوں کی صحت کیسی رہے گی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو اس سال دل کی بیماریوں سے بچنا چاہیے بلڈ پریشر کا بھی دھیان رکھیں اس سال صحت کے ستارے بھی تھوڑے کمزور ہیں آپ کو کسی چھوٹے موٹے آپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے نیامیت جیون شیلی ہی آپ کو اس خطروں سے بچا سکتی ہے تو ہیلڈی رہنے کے لیے جو آپ ویائیام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بنائے رکھیں کھانے پینے کا بہت دھیان رکھیں تو آپ کا یہ سال اچھا جائے گا نو انک والوں کا تو چلیے نو انک تک میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نیمرولوجی کے ایکارڈنگ دوزار اکیس کیسا جائے گا سب کا پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکیو سو مچ تھانکس ایلوٹ